یہ رات مخفی کیوں رکھی گئی تائیم کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چناتے حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَلْ مَسْئُلُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَسَائِلِ کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گا اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اگر ٹائن کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے اور جرازہ فاتنے بادے ہوتے وہ درہ تصاہل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا تلوار لڑکی ہوئی ہے کسی بھی منگ گر سکتی ہے یہ جیسے گلو ٹیم کبھی آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی منگ گر سکتی ہے رحبہ اکرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے کہ قیامت آنے اس درجے استہزار تھا اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھک کر چلا اور انہوں نے سب جا قیامت آنے تو اس طریقے سے قیامت کو بقی رکھا گیا اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بائے گی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لِتُجزا کل نفس بما تجزا بما تسعا تاکہ ہر دی نفس کو بدلہ ملے اس کی سائی کے بتا دے اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے صلاةِ غصطہ حافظوا على الصلاوات والصلاةِ غصطہ معین نہیں اس کے لیے آراء اگرچہ ہیں اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاة العصر کے بارے میں لیکن قائم سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکے یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاةِ غصطہ کی حکم نہیں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کے نہیں بہترین نماز ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہو ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لئے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لئے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خواہ جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاةِ مستقانسی اسی طرح بعض نوایات میں جو آتا ہے اسمِ آدم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حیو قیوم پر زیادہ الحیو القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کی یقین سے نہیں کہہ سکتا تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لئے جو بھی اس کی قدر و منظلت سے کسی درجے میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کے مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لئے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لئے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا اس کے لئے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی رضی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شد سو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوح کرے نماز کیلئے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جاتا جگہ دیا لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لب دائیں سبقت کرنے والے مہت قسمت کے ساتھ ہیں تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لئے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہو جاتا تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی اچھا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بار لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکری اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہکم دیا کہ اسے جگا دیا تو یہ نکتہ کہ لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کر دے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جائے اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تو تشویش ہوئی کہاں گئے تو جب تراشتی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں انہا انزلناو فی لیلت اِم مبارکتیں اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام استلاح میں لیلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گئے آئے برات براتم ملاللہ ورسولہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دل آسکتا ہے وہ شب برات اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید دیلت القدر اور دیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہیں لیکن یہ آراج جو ہیں شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارکہ کی ایک رات اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن و یفصر بعض و بعضہ کے اصول کے مطابق رمضان مبارکہ میں عبادہ کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نابل کیا گیا اور یہاں فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو اتارا ہے لیلت القدر ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا اقلاع محالہ جو ایک in evitable result نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے ایک طبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قب اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الفشار لوگو عقاب ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگر ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے شہر مبارک اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلت خیر من الفشار وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے لیکن رمضان مبارک کی کونسی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول چنانچہ صاحب تفسیر مذہری قاضی صنع اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیکھا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعن روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاف جو بہت بڑے صیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت لیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نضول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ زفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقراؤہم عبی بن کعب قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم صورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالی نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے ان کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاس کے درجے میں ہے اور یہ گویا کہ اگر اجمع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب اور اس ستائیسویں شب کے زمین میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمین میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاہد قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبای ابن کام لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجمع نہ کہا جائے تو اس ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں لفظ ہے ہیا ہیا حتی مطلع الفج یہ ستائیسویں ہے اس کے علماء سے گویا کہ انہوں نے ایک رب قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکینا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر سمار کیے جائیں گے تو تو چودہ فدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سے روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا ہنسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ساتھ کے ہنسے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینے ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعیبین صفا والمروہ وہ بھی ساتھ مرتبہ ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے عذابی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا حصہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور انہوں نے ساتھ می رات یعنی ستائیس نی شب وہ اپنے اس حصہ کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَاتِ اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس قانت بلتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ سرف سے ہے نہ نہف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہٰذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ باقیت العملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حابل تھی یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حابل ہے